بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج آپ کو ایک پاکستان کی اس ہیرو سے ملوانے کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر پانسو زائد پمپس کو جو ناکارہ کیا ان کا تلق کراچی سے ہے میری مراد عابد فاروق پمپ ڈسپوزل سکوارڈ انچارج کراچی جن کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں یہ وہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہ کر ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کے لیے جان پر کھیل کر ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے انہوں نے اپنی ہمیشہ جان کو ہتیلی پر رکھا پانسو سے زائد بمپس کو ناکارہ بنایا آج وہ کیا کہتے ہیں ان کے اور ان کی فیملیز کے کیا خیالات ہیں انہوں نے ہمیشہ اس ملک اور قوم کی پکا کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانسو سے زائد بمپس کو ناکارہ کیا آئیے سنتے ہیں کہ وہ اور ان کی فیملی کے میمبرز کیا کہتے ہیں بم جو بڑے جو بم ہیں اقریقاً پانسو کے قریب ہیں باتی جو ہینٹ کرنے ہیں جو سو ریسی ہیں یہ تو الگ ہیں ان کی روح دادار طائق گنایا ہے موسیقی 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 پانچ الگ الگ اس نے کیٹو میٹر لگائے ہوئے ہیں اگر ایک کیٹو میٹر نہیں ہو جائے تو تیسرا دوسرا ہو جائے تو تیسرا یعنی کہ اس نے آسکرال پر پٹ لگا اور اگر وہ خدا نہ خاص تھا اگر وہ امت آر جاتے اور اس کو ڈیٹیوڈ نہ کرتے وہ آپ آس کا انوالا جیب آتے دے وہ سبارہ دے رونماؤ سان آپ یقین کریں کہ یہ زمین سے پانی نکلا تھا اتنا بڑا آسا ہونا تھا یہ دوہزار سوزہ کے پانچوں مہینے کی بات ہے میرے گھر میں تقریب تھی اور میلات کا پروگرام کا بہت بڑی تقریب تھی اور میمان بھی آئے ہوئے اسی دوران جو ہے سعید آبار ٹریننگ سینٹر کے سامنے جو ہے وہ بم کی طلابی جیدی وہاں پر بم رکھا ہوا ہے میں نے اپنے ٹیم کو جو ہے پروانہ کر دیا میں نے کہا ہو سکتا ہے کبھی کبھار بھی طلابی ہوتی ہے یا اس طرح رہا ہوتا ہے باتیا وہ جب ہری ٹیم وہاں پہنچی انہوں نے دیکھا تو وہ کم از کم سو گئی جب ہم تھا اور اسے لیڈی اس کی لیٹ جل رہی تھی کسی وقت بھی جو ہے ریموٹ سے اس کو بلاسٹ کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم اس کو ٹکیوڑی نہیں کر سکتے ہیں میں ٹکیوڑی تکریب سوڑ پار گے جو ہے خانہ بھی آچکا تھا سب کو اس کا جو میں نے پتایا میں نے کہا اسے سے اطلاع گئے جی ان سب لوگوں نے میرے لئے دوائیں گی اور اللہ نے کیا میں نے وہاں پہنچا ہوں اور پہنچ کے میں نے سو گئی جیسے تریب ہوں تھا جو کیمی جل کے ٹرم کی اندر بنایا گیا تھا ریموٹ کنٹرول تھا والدرین کی پلے ٹکیم کی لگی اس کو دشوش کیا اللہ تو بہت سارے ہاتے ہیں بچوں کے بھی ہاتے ہیں بی بی بچوں کے ہاتے ہیں اور گر کے معاملات لیکن سب سے فیل ہے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی ہے دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے اگر ہم نے اتنے پورٹ کی ہیں اور ہمیں اس کے بارٹ کے اندر آئے ہیں ہمارا فرق بنتا ہے کہ ہم جا کر جو ہے اپنی جہان کی پروانی کرتے ہیں اس وقت مرین کی پروانی کرتے ہیں جو ہے وہ ہمیں دیشوز کر کر آروں میں اور اب ہی دھر پوچھا ہوں اور دوسرے کی طلعہ آگئی تو وہ مجبوراں گھر والوں سے جون بولنا پڑتا تھا کہ مجھے جو ہے اسی cinco صاحب نے بلا لیا یا ٹی اے جی صاحب کی کالا یہ امرینٹی میں بلایا ہے مجھے لیکن وہ جب ٹی وی بولتے تھے نیوز وغیرہ دیکھتے تھے تو اس میں جب دیکھتے تھے کہ میں خلا جگہ پر جوہے وہ بم نگارہ کر رہا ہوں کیونکہ میڈیا والے تو وہ کئی دبا لائب پر رکھا دیتے تھے تو یہ وہ پھر مجھے کہتے تھے تم نے تو جھوڑ بولا تھا تم نے تو کہا تھا مجھے ٹی اے جی صاحب نے بلایا اور تم وہ خلا جگہ پر ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ بم نگارہ کر رہا ہے صرف ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے ایک بیٹا ہے ان کو پتا ہے لیکن وہ بھی جب میں بڑا انسیڈنٹ بڑا ہوں کام کر کے ہاتھا ہوں کچھ ہوتے ہوں کہ پپا ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہم نے تنا بڑا بڑا بم نگارہ کیا ہے ہمیں بھی ٹینشن رہتی ہے بس ان کے لئے دعائیں مانگتے ہیں خیریت سے ہمیں ٹی جائے دعا ہوتے ہیں ہمیں ٹی جائے دعا ہوتے ہیں مجھے پتا کھلی جاتے ہیں جب بھی چلے تو جب کوئی کال آتی ہے بم کی کال آتی ہے کسی اس کے آتی ہے تو مجھے پتا کریں کہ اس کو پتا ہوئی تو مجھے جانے نہیں لے بعد میں جب چاتے تو مجھے پتاتے ہیں میں نے بم وہاں نگارہ کیا ہے ادھر کیا ہے تو کہنا میں کہ مجھے آپ نے پتایا ہے نہیں میں پڑھ گئے کچھ چھوکتے ہیں اگر اوپر دے جائے تھی کہ خیری سے جاؤ آپ خیری سے جاؤ آپ خیری سے پڑھ گیا تھا میں بڑا قریب تھا اس کے اور وہ سلیم نام تھا صاحب اسپیکٹر وہ میرے ساتھ جارڈن ٹریننگ جو تھے کیونکہ جارڈن میں بھی ہمیں ٹٹھے رہے ہیں تو اس نے اس کا پورا سینہ اس کا چھلنے ہی دیکھا سینہ اس کا والو اس نے فال بیرن اور کلے لگی تھی زحمی عالت میں اس کو لائے گیا اور اس کا یہ ایک ہاتھ جو ہے پھر کو سارا ہم بچھا ہونیا ہونچی کی پورا ہاتھ جو ختم ہو چکتا تھا وہ تقلید میں تھا ساری رات تقلید میں تھا میرا بیجمنٹ تھا بڑا دوب بہت بھی جارے گا ہوتا تو ہے کہ آج اس کی عالت ہے اس جگہ گرام ہوتے تو اور ہاتھ پر تقلید میں تھا صبح وہ کچھا رہے ہیں اس کی دیکھتے ہیں وہ بڑا دی بھی غلپی اس حمل ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے وہ آخری غلپی ہوگی وہ غلپی حلاج میں بھونی ہے بڑا سوچ سمجھ کے عمت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے مجھے یقین ہے اگر اللہ نے ہماری موت اسی طرح لکھی ہے اسی بم کو نکارہ کرتے ہوئے تو یہ بڑی عظیم موت ہوئے گی اس میں ہم شعید ہوں گے لوگوں کی جانے بچاتے ہوئے اگر ہم شعید ہو جائیں تو اس میں بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میں اب فلکل بھی بڑے سے بڑے بامیوں انشاء اللہ پڑتے ہیں موسیقی